شیخ میرا سوال یہ تھا کہ میری امی کا کچھ مہینوں پہلے بھی وفات ہو گئی تھی اللہ ان کی مقفلت کریں تو اگر ہم مجھے جانا ہے ان کے قبر مدد دعا ہوا کرنے تو ہم تو کہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کی کبھی یاد ہوگا رہا آئے تو ان کے قبر پہ جا کے ان کے لئے دعا ہوا کرنا تو اس بارے میں جب انہوں نے رہنمائی کر دیتے ہیں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے اس کی ترغیب دلائی ہے لیکن یہ زیارت ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے لئے آپ کو کہیں سفر کر کے جانا پڑے اگر آپ کے گاؤں میں پاس میں ہی قبر ہے تو اس کی زیارت کی اجازت ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنت نہائی تکم ان زیارت القبور الا فزوروہا کہ میں نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب وہ حکم منسوخ ہوتا ہے قبروں کی زیارت کرو تو ہمیں اپنے عیزہ و اقارب کے قبروں کی اور اسی طرح مسلمانوں کے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور وہاں پر جا کر کے سلام کرنا چاہیے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہیے لیکن یہ یاد رہے کہ جب آپ قبر کی زیارت کریں تو وہاں پر آپ نہ تو اپنے لئے وہاں پر دعا کریں گے خاص اپنے لئے دعا نہیں کریں گے دوسری بات قبر والوں سے کچھ نہیں ماغیں گے قبر والوں سے کچھ ماغنا تو شرک ہے اگر قبر پر جا کر اپنے لئے کچھ ماغتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ بدات ہے اور قبر پر جا کر کے قبر والوں کے لئے اللہ سے کچھ ماغنا یہ سنت ہے تو اس کی ریائت کرتے ہوئے ہمیں قبر کی زیارت کرنی چاہیے جی شرک اور شرک یہ میں بولا جیسا ہے ان کی وفاعت کو لگ بگ آٹھ نو مینہ ہو گیا ہے تو اگر کبھی مطلب گمددہ ہو جائے یا کچھ آنکھ مثلا آسو ور آ جائے تو ایک حق ویسا کچھ شرک اس میں سنتی ہے ان کو بھی گناہ ملتا ہے ایسا مرنے کے والا نہیں بلکل نہیں بھئی انسان کا غمگین ہونا دیکھئے نوحہ کرنے سے اور ماتم کرنے سے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے ورنہ کسی مصیبت پر انسان کا غمگین ہونا یا کسی کیاد آ جائے تو غمگین ہو جانا یہ فطری بات ہے اور اس میں اگر مان لیجے کوئی آدمی نوحہ کرتا ہے جو کی منع ہے کوئی ماتم کرتا ہے اپنے کسی میت پر جو کی منع ہے تو اس سے قبر والے کو کیوں عذاب ہوگا قبر والے کو عذاب اس وقت ہوگا جب باقاعدہ وسیعت کر کے گیا ہوگا کہ جب میں مر جاؤں گا تو ماتم کرنا نوحہ کرنا تب اس کو عذاب ہوگا اگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے تو اس کا کیا قصور ہے تو وہ جو حدیث میں ہے جو ایک حدیث ہے کہ قبر والے کو سزا دی جاتی ہے عذاب ہوتا ہے نوحہ کرنے یا ماتم کرنے پر یہ اس صورت میں ہے جب وہ باقاعدہ وسیعت کر کے اس کی جائے اگر اس کے کہے بغیر کوئی نوحہ ماتم کر رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور باقی کسی کی موت پر انگیدہ ہو جانا یا کسی کو یاد کر کے غمگین ہو جانا یہ فطری بات ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے